موسیقی لبنان کی جنوبی علاقے میں علاقت کے جواب میں حملہ کیا گیا تو ایک کے بدلے دو حملوں سے جواب دیا جائے گا نتین یاہو نے خبردار کیا ہے کہ ہمارا نمبر ہاتھ غزہ یمن بیروت اور ہر اس جگہ تک موج جاتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے نتین یاہو نے غزہ میں فلوڈیلپیا محور کو کنٹرول کرنے کی حمیت برزور دیا مشرقی بستہ میں پوجی اقدامات کے مقصد کشیدگی کو کم کرنا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایک بیان میں جوناثن فائنر نے کہا کہ پہنچی اقدامات کا مقصد ہم لوگ کو روکنا دفاع کرنا اور علاقائی تنازات سے بچنا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسائل ہر ممکن تیاری کرے ہیں اپریل میں علاقائی تصادم کا امکان بہت قدی پہنچ گیا تھا جوناثن فائنر کا کہنا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے دوبارہ ایسی صورت پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے تیاری کی جائے یہ ان کے لیے اور ہماری حکومت کے لیے دانشمندانہ منصوبہ بندی ہے اور آپ کو بتائیں چین میں سرسبت ترقی اور محولیاتی تحفظ کے حصول میں نمائیاں کامیابیاں ملک میں محولیاتی تحفظ کو ترقی دینا اور سب ترقی کو فروغ دینا عوام کے لیے دلوں میں گہری جڑے پکر چکے ہیں وزید افصالات بیزنگ سے شاہد اپریز خان کی اس ریپورٹ میں چین کے حیاتتی اور محولیاتی تحفظ میں پچھلے دہائی کے دوران تاریخی جامعہ اور قابل ذکر تبدیلیاں دیکھی ہیں جو محولیاتی نظام کے تحفظ اور عالمی موسمیاتی تبدیلی سے لڑنے کے اس کے عظم کے مثال ہے ملک میں دوہزار بارہ کے بعد سے حیاتتی اور محولیاتی میار مسلسل بہتر ہوا ہے اور محولیاتی خدمات کے قدر میں اضافہ ہو رہا ہے آج ملک میں تحفظ محول کے حوالے سے تین نئے عوامل الیکٹرک گاریاں لیتھیم آئین بیٹری اور فوٹو والٹک مصنوعات ملک کی نئی معاشر ترقی کے پیچھے محرک قوتیں بن چکی ہیں آج یہ تصورات کے محول میں بہتری آنے پر معاشرہ خوشحال ہوگا صاف پانی اور سرسبز پہاڑ انمول اساسہ ہیں اور محولیاتی تحفظ کو ترجیح دینا اور سبز ترقی کو فروغ دینا لوگوں کے دلوں میں گہری جڑے پکڑ چکے ہیں اور پورے معاشرے کا اتفاق کے رائے بن چکے ہیں انہی بنیادی اصولوں کی رہنمائی میں ملک نے اداروں پر ایک سلسلہ تعمیر کیا ہے پالیسیوں کا ایک سلسلہ ترتیب دیا ہے اور محولیاتی تحذیب کی تعمیر پر مرکوز جک کے بعد دیگرے بڑے منصوبوں کو فروغ دیا ہے جبکہ پورے معاشرے کو سبز ترقی اور محولیاتی تحذیب کے حصول کے لیے متحرک کیا ہے جن کے جانب سے حال یا عرصے میں حیاتیتی تنبو کے تحفظ کے لیے امدہ کوچش ہے کی گئی ہیں اور فطرت اور انسانیت کے درمیان ہمہنگی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف حق دمات پر آج بھی عمل جاری ہے شاہد افراز خان ایون ٹی وی بیجنگ